دیکھیں اگر آپ مسجد جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں اور آپ نے اپنی چپلے اٹھا لیے ہیں یا جوتے اٹھا لیے ہیں اور وہ پاک ہیں مطلب ان کے اوپر جس جس حصے پر آپ کا ہاتھ لگا ہے اس حصے پر آپ کا کوئی نجاست یا گندگی نہیں ہے تو پھر دوبارہ وضو کرنا یا ہاتھوں کا دھونا قرآن کے پکڑنے کے لیے یہ خامخہ کا ایک زیادتی والا حکم ہے قاری صاحب نے اگر ایسی بات کہی ہے تو یہ کوئی شریح حکم نہیں ہے ہاں اگر انہوں نے عدب کو پیدا کرنے کے لیے ایسا کہا ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے کوئی شریح حکم نہیں